اسلام علیکم انٹرلیکٹل پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پانچ جو ویڈیو ایڈٹنگ کے سوفٹریر ہیں فری میں وہ بتاؤں گا آپ لوگ فری میں اسے یوز کر سکتے ہیں جب ہم ویڈیو ریکوڈ کرتے ہیں تو ہمیں پہلے ویڈیو ریکوڈنگ کے لیے بھی سوفٹریر ضرورت ہوتی ہیں اور پھر ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے بھی کچھ سوفٹریر بغیرہ کی ٹولز وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہیں میں بہت سارے آپ کو فری میں بھی ملتے ہیں اور بہت سارے پیر ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو ٹوپ فائیو فری جو ویڈیو ایڈیٹنگ سوفٹریر ہے اس کو ہم تعلیق بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ایک بار گروہ سبسکرائب پر اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کرنا نہ بولیے گا اس سے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں جو ٹوپ فری سکرین ریکوڈنگ سوفٹریر ہوتے ملتا تھا اور جو ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہیں ویڈیو کی جو موویز بغیرہ ہم بناتے ہیں اس کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے کچھ سوفٹریر ہوتے ہیں اس کا امتعلق بھی میں نے بتایا تھا اس کے لنک یہاں پر آپ کو آئی بٹن میں شو ہو رہے ہوں گے اور میں ڈسکریشن ویڈیو اس کے لنک دے دوں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جنرلی جو پانچ جیسٹ ہیں میرے نزدیک اور میں پرسنلی بھی اسے میں نے یوز کیا ہے اب نہیں کرت ملتا لیکن میں نے پرسنلی اسے یوز کیا ہے اور میرے خیال سے یہ اچھے ہیں اوپن سورس ہیں فری اوپ پوسٹ ہیں کچھ کہ آپ لوگوں کو ڈرائیل بھی ملتے ہیں لیکن آپ لوگ فری میں اسے یوز کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہیں بلینڈر اولیب شوٹکٹ ڈیزول اور کڈہلی تو ہم ون بر ون ان کو سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کونسا میرے نزدیک اچھا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور ٹائے کہ آپ کے نزدیک یہ کونسا اچھا ہے نمبر پر آتا ہے بلینڈر بلینڈر بہت ہی زبردست ویڈیو ایٹرنگ کا سوپٹر ہے فری افکوس آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے انہوں نے بلینڈر 2.90 مطلب اس کا جو لیٹسٹ ورزن ہے وہ 2.90 ہے اوپن سورس 3 ڈی کرییشن ہے فری تو یوز فار اینی پرپس فار ایپ ہمیشہ کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پرپس دے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سٹاڈی پرپس ہو چاہے آپ کا پرموشنل پرپس ہو یا کوئی کسی بھی پرپس دے لیے آپ لوگ اسے فری افکوسٹ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے اپنے سیمپل اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر ہم اس کے فیچرز کے بات کریں تو اس میں بہت سارے آپ کو فیچرز ملتے ہیں جو پروفیشنل سے پروفیشنل پیڈ ملتے ہیں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آپ رینڈرنگ کر سکتے ہیں موڈلنگ کر سکتے ہیں سکلپٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ لوگ انیمیشن وغیرہ بنا سکتے ہیں انٹرو بھی بنا سکتے ہیں آؤٹرو بھی بنا سکتے ہیں یہ ایکس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے اس میں آپ لوگ اس کو کو یوز کر سکتے ہیں اور امیر کرتا ہوں میرے اپنے دیکھ یہ پہلے نمبر لانے سے لیے رکھیں کیونکہ میں اس سے پرسنلی یوز کرتا رہا ہوں اسپیسلی جو یوٹیوب کی انٹرو آؤٹرو بناتے ہیں اس کے لئے اور اس کے علاوہ دائے سے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے اس کا ریٹوریز آپ کو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں کی اطلاعات میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے آپ لوگ وہاں سے دے سکتے ہیں اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے اپنے سیمپل یہاں پر ڈاؤن لوڈ پر آ رہا ہوں اسے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں سیکنڈ نمبر پر ہیں OLIVE OLIVE 0.2 اس وقت ہے تو یہ بھی ایک اوپن سورس ویڈیو آڈیٹرنگ سوپٹریر ہے اسے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ بسکر یہ ایک سیمپل سا سوپٹریر ہے مرل لائٹ ویٹ ہے لیکن اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ پروفیشنل ہے آپ لوگ اسے پروفیشنل طریقے سے یوز کر سکتے ہیں انٹر فیس آرموسٹ جتنے بھی ویڈیو آٹرنگ کے سوپٹریر ہوتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں مطلب آپ کو ایک جگہ پر ٹائم لائن وغیرہ مل جاتے ہیں آپ کو ایمپورٹ کرنے کے لیے اپنی پکچرز ویڈیو آڈیو فائل وغیرہ اس کے لیے آپ کو گیلری ٹائپ چیز ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو آؤٹپٹ آپ کی شور رہی ہوتی ہیں وہ یہاں پر آپ کو شور دیتی ہیں تو آرموسٹ سے ہی ہوتا ہے انٹر فیس تھوڑا بہت اگر مختلف ہو بھی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ادھر ہوگی یہ ادھر ہوگی لیکن زیادہ تر یہ ہی ٹین مین بیسک جو چیز ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں آپ کو اس کے بھی آپ لوگ فیچرز بغیرہ دے سکتے ہیں اس میں جو سارے آپ کو فیچرز بھی یہاں پر ملتے ہیں ان کی جو فیچرل ویبسائٹ ہے وہاں پر اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس کے مطلق دے سکتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اس کے ٹیٹوریو پر آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے شورٹ کٹ شورٹ کٹ یا شورٹ کٹ اسے کہتے ہیں جو میرے نظرین بلینڈر کے بعد آتا ہے وہ شورٹ کٹ آتا ہے لیکن میں اسے اسے تھرڑ نمبر پر رکھا ہوا ہے اس میں آپ لوگ فور کے تک ویڈیو کی تو یہ ہائی ریزولیشن کے ساتھ آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں اتنے زیادہ اوکشن ہیں کہ آپ لوگ تصبر بھی نہیں کر سکتے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بائیڈ فارمٹ سپورٹ میں آپ کو بہت سارے امجیز کے فارمٹ کو جارہا پر یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بیسٹ اوپشن آپ کو ایمپورٹ کرنے کی ضرور نہیں ہوتی آپ لوگ انہیں امجیز کو اپنی ویڈیوز بغیرہ میں ایڈیٹنگ کرتے وقت یوز کر سکتے ہیں کسی بھی فائلز کو اس کے علاوہ آپ لوگ ویبکرم کو کپچر کر سکتے ہیں آڈیو کو کپچر کر سکتے ہیں فور کے تک آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں یہ والا جو سوپٹر ہیں یہ ٹول ہیں آپ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کے طرح فور کے تک ویڈیوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے آڈیو کے آپ کو فیچرز ملتے ہیں ویڈیو کے ایس ایٹس بغیرہ بھی آپ کو ملتے ہیں آپ لوگ بہت سارے طریقے سے ویڈیو میں ایس ایٹس ڈال سکتے ہیں یہاں پر یہ اوپشن بغیرہ لکھے ہوئے ہیں فیچرز بغیرہ آپ یہاں سے آکر ان کی لیتا ہے shortcut.org بجائے اور ان کے فیچرز کے اوپشن میں آپ لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں ایڈیٹنگ کے اوپشن میں کیا کیا ملتا ہے آپ کو جو cross platform ہے codec independent آپ کو کیا کیا چیز چیزیں کس کس language میں یہ سپورٹ کرتا ہے اس کا اس کے علاوہ display operating میں بھی اس کو بہت سارے اوپشن ہیں اور ہارڈویر کو بھی کس 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 کو یہ سپورٹ کرتا ہے کس کو نہیں سپورٹ کرتا تمام چیزیں یہاں پر آپ کو فیچرز مل جائیں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس کے لپ آر آپ لوگ sim پر download پر جائے اس کو یہاں سے آپ لوگوں نے جو بھی وینڈو وغیرہ آپ میک بغیرہ یوز کر رہے ہیں وہاں سے آپ نے دو بیٹ ہوا کیسے اس کو دوناڈ کر لیں گے انسٹال کرنے کو اس نے کس سکتے ہیں سور نمبر پہ آتا ہے جہاں ریزول ڈیو بھے ڈیوز ریزول اسے کہا جاتا ہے یہ بھی ایک ہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریمیم لکنگ کا سوٹرین ویڈیو ایٹڈنگ کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا ڈیپیٹڈ ہے میکن یہ ہے کہ اس میں بھی بہت سارے آپ کو آپ کو اپنی ویڈیو کو اپنی ویڈیو کو پروسیکشنل طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ایک مووی مطلب کہہ لے کہ آپ زبردست قسم کی اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے بعد اس کی جو آؤپوٹر ہیں وہ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ فور کے تک کی سپورٹ دیتا ہے آپ کو اور ہائی ریزولیشن ہائی ایچوڈی میں آپ لوگ اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اپسیم بزارہ آپ انکی ویبسائٹ کے اوپر آکر دیکھ سکتے ہیں میں ان تمام ویڈیو کے لنک اپنے ڈسکریٹ کے میں دے دوں گا اس ویڈیو کے تو آپ لوگ وہاں سے انکی ویبسائٹ پر آکر ڈالوڈ بھی کر سکتے ہیں اور انکی مطلق جان بھی سکتے ہیں ہمارے بات یہ بسیکلی ایک اپن سورس سوپٹر ہے یہاں سے آپ لوگ اسے سیمپل ڈالوڈ میں جائے اور یہاں سے آپ لوگ اسے ڈالوڈ کر سکتے ہیں مدوں میں مگ میں یہ آویلیبل ہے لینٹ میں بھی آویلیبل ہے آپ لگتے ہیں نو فورمن میں اسے یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ اسے کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے فیچرز آپ کو ملتے ہیں جتنے بھی دوسرے سوپٹر ہیں اس سے بڑھ کر آپ کو اس میں ملتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے فیچرز کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ پیک نہیں ہوں آپ پتہ furnacemamی کا مسائل ہیں یہاں پر اس کے اگر آپ نے ت muốn ہے تو مردو ویڈیو yardım baba team آپ کو کر سکتے ہیں بہت سارے آر добавیو ویڈیو فائل کو ایک ساتھ آپ ویڈیو کیழ seront踑 ہوں اس کے بار آپ لوگ اسے ایک سنگل firmer 재미 broken film اس میں یوز کر کے ver Pike's قرار شگریہ کے علاوہ آپ لوگ کسی بھی lähشن کے اسیل کو کسی بھی قسم کی ویڈیو فائل 마�یو لko Fernando complaint کو مما سکتے ہیں اس میں کوئی رسپٹشن نہیں ہے آپ کو ہائی ریگلیشن میں آپ لوگ ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے انٹرپیس میں بہت سارے آپ کو شورٹکٹ کی ملتے ہیں جس کے مطلب سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل طریقے سے صرف ٹی بورڈ کو یوز کرتے ہوئے زاہر ہے وہ سیکھنا آپ کو شورٹکٹ آنے چاہیے پھر ہی آپ اسے آسان سے یوز کر سکتے ہیں لیکن ویسے بھی اگر آپ اس میں کام کریں گے تو پھر وہ شورٹکٹ ہو گیا آٹومیٹکلی یاد انسان کو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت سارے ایفیکٹس ہیں ٹرانزیشنز بگیر آپ کو ملتی ہیں جو صرف اور صرف ٹریٹ سوپٹر میں ملتی ہیں ٹریٹ میں نہیں ملتی لیکن ڈیلیو والے آپ کو دے رہے ہیں آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پروکسی ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہیں آپ لوگ پروکسی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جو بیک اپ کا فنکشن آٹومیٹک بیک اپ ہو جاتا ہے اس میں میں نے اس کو پرسنلی یوز نہیں کیا لیکن یہ بہت زبردست سوپٹر ہے میں نے دیکھا ہے اس کے مطلق ویڈیو بغیرہ بھی دیکھیں ہیں لوگوں کے ریویوز بھی دیکھیں ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک بیسٹ سوپٹر ہے آپ لوگ سری میں اسے ویڈیو ایڈیٹنگ کیا کی یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ پانچو سوپٹر ہے آپ کو اچھے لگے ہوں ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو اچھا لگے یا آپ کو پرسنلی فیل ہو کہ یہ زبردست نے آپ یہ یوز کیا تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ